اسلام علیکم ناصرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا what is tpha test tpha test کیا ہے یہ test کیوں کروایا چاہتا ہے اور اسے کیسے آپ بہت آسانی negative کر کے باہر کے ممالک چاہ سکتے ہیں tpha test positive کی symptoms کیا ہیں اور یہ test کروایا کیوں چاہتا ہے بہت سے لوگ جب پاکستان سے باہر چانے کے لئے try کرتے ہیں دبائی صودیا ارب یا کسی بھی بیرونی ممالک میں تو ان کا medical کروایا چاہتا ہے اس medical میں آپ کو کچھ test لکھ کر دیے جاتے ہیں ان چند testوں میں سے ایک test کا نام tpha test ہے اگر یہ test آپ کا positive آ جاتا ہے تو آپ کو بولا چاہتا ہے کہ آپ باہر کے ممالک سفر نہیں کر سکتے جب تک یہ test آپ کا negative نہ ہو جائے اور mostly patients اس میں پریشان ہو جاتے ہیں tpha test کروانے کے بعد اگر اور بھی کوئی test بچتا ہے ciflis کی confirmation کے لئے تو وہ کروایا جا سکتا ہے لیکن ciflis or video test کیا ہے اس پر پہلے ہی ویڈیو بنا چکے لیکن پھر بھی آج کی ویڈیو میں آجشک یعنی ciflis کے بارے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں اگر آپ vtl والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آئی بٹن اور end screen پر موجود ہے آپ وہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو tpha کے بارے میں tpha ایک test ہے جب کسی مریض کا vtl test positive آ جاتا ہے تو اس vtl کو confirm کرنے کے لئے tpha test کروایا جاتا ہے تاں کہ پتہ لگ سکے کہ آجشک کی وجہ سے positive آ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے tpha کہیں قسم کا ہوتا ہے جب vtl کی range ایک limit سے زیادہ ہو جاتی ہے تو tpha test کروانے کا کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو tpha test کی full detail دی جائے گی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ tpha test کس بیماری کے لئے کروایا جاتا ہے وہ بیماری کس طرح ٹھیک ہوگی اور کی بیماری ہے اور اس کا treatment کیسے ممکن ہے اس بیماری کو دور کر کے آپ اپنے باہر کے ممالک میں سفر آسانی سے کر سکتے ہیں tpha test ایک بیماری کی جانچ کے لئے کیا جاتا ہے جسے syphilis یعنی آدھشک کہا جاتا ہے یہ ایک sexual transmitted disease ہے یہ بیماری ایک بکٹیریا جسے traponema palitum کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بیماری دو قسم کیوں ہوتی ہے ایک on a gentle syphilis ہوتا ہے جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اس میں چلی جاتی ہے جیسے ماں کو ہے تو اسے بچے میں transfer ہو جاتی ہے اگر آپ تین مہینے کے اندر اس کا treatment کروا لیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر آپ late اس کا treatment لیتے ہیں تو آپ کے بچے میں بہت سے مثائل ہو سکتے ہیں مثال کی طور پر بچے کے دانت اور ہڈیاں ٹیڑی ہو سکتی ہیں اور اس کے جو دوسری قسم آتی ہے وہ ہے ایکروائٹ syphilis ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک sexual transmitted disease ہے یعنی آپ کے جنسی عمل کی وجہ سے پھیلتی ہے اس کے علاوہ جب آپ اپنا blood کسی کو دیتے ہیں تو یہ بیماری پھیل سکتی ہے یہاں پھر جو drugs لینے والے لوگ کسی کی استعمال کی ہوئی سرنج کو use کرتے ہیں تب یہ بیماری لگ سکتی ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آجشی کے چار stages ہیں step by step اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے primary syphilis ہے primary syphilis میں آپ نے اگر کوئی جنسی عمل کیا تو آپ کا جو نازک حصہ ہوتا ہے اس پر آپ کو ایک چھالا بنا ہوا محسوس ہوتا ہے اور زخم بنا ہوا نظر آئے گا جو لوگ سرنج کا استعمال کرتے ہیں ان کو جسم پر کسی بھی حصے پر نکل سکتے ہیں جو لوگ oral sex کرتے ہیں ان کے lips پر بھی یہ نکل سکتا ہے وہ اس لیے penless ہوتا ہے اگر 3 سے 4 ہفتے میں اس کا treatment نہ لیا جائے تو یہ secondary treatment میں convert ہو جاتا ہے یعنی دوسرے stage میں چلا جاتے ہیں دوسرے stage میں اس کے علامات میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے اس میں آپ کو بخار ہو جائے تھا جسم میں درد کاوٹ کا ہونا کسی کام کرنے کو دل نہ کرنا جسم کے مختلف حصے پر ریشس ہو جاتے ہیں مریز کو اپنے سکن پر اپرے ہوئے دانی نظر آئیں گے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں جسم پر گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر آپ کو اپنی گردن کے اندر بنی ہوئی نظر آئیں گی اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں پر آپ کو چھالے بنے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے اگر دو سے تین مہینے میں اس کا treatment نہیں کرتے تو یہ تیسرے سٹیج لیٹنٹ سی فلس میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاں آپ کو علامات تو کوئی نظر نہیں آتی لیکن جب آپ تیسٹ کرواتے ہیں تو وہ positive آ جاتا ہے اگر آپ پھر بھی treatment نہیں لیتے تو یہ بہت لمبے عرصے تک مطلب 10 سے 15 سال تک آپ کے اندر خموش بیٹا رہتا ہے اور پھر یہ چوتھے سٹیج ٹریشوی سی فلس میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ سٹیج بہت خطرناک ہوتا ہے اس میں جسم کی کسی بھی حصے میں گلٹیاں بن سکتی ہیں اس کے علاوہ فالج ہو سکتا ہے شہر رکھ پھول چاہتی ہے جسم کے مختلف حصے میں دانے یا چھالے بن جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ لازمینے کے کسی بزاری عورت کے ساتھ ملنے کی وجہ سے آپ کو سی فلس ہو جائے بلکہ بہت تیز دھوک میں کام کرنے سے اور بہت زیادہ نمکین چیزوں کا استعمال کرنے سے بھی آدھشک ہو سکتا ہے اور ٹی پی اچھے آپ کا پوزیٹیف شو ہو جاتا ہے ناظرین ٹی پی اچھے ٹیسٹ تب کروایا جاتا ہے جب آپ بھیرونی ممالک جانے کے لیے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ آپ کا ٹی پی اچھے ٹیسٹ پوزیٹیف ہے اور یعنی آپ کو آدھشک ہے اس کے علاوہ پرگننٹ فیومن جب شروع میں اپنی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ انہیں آدھشک ہے ایسی صورت میں مریض ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے نازک حصے میں کوئی بڑے دانے یا چالے بنے ہوئے ہیں تو ہم ان کو ٹی پی اچھے ٹیسٹ کروانے کا کہتے ہیں کہ کئی مریض کو آدھشک تو نہیں ہے جب مریض ٹی پی اچھے کا ٹیسٹ کرواتا ہے اور وہ پوزیٹیف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جسم میں آدھشک کے جرسیم موجود ہیں پھر ہم مریض کو ایک سے دو مہینے کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس کے استعمال سے مریض کا ٹی پی اچھے ٹیسٹ نیگٹیف ہو جاتا ہے اور وہ بہر آسانی باہر کے ممالک ٹریول کر سکتا ہے اپنے پوزیٹیف ٹی پی اچھے کو نیگٹیف کرنے کے لیے آج ہی حادی دوہ خانہ تشریف لائیں اس کے علاوہ آپ آن لائن میڈیسن بھی کسی بھی شہر یا ممالک میں مگو آ سکتے ہیں آن لائن میڈیسن مگو آنے کے لیے سکرین پر دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں